بکرہ بہت نزدیک ہے اور بکرے آج مارکٹ کے اندر جیسے کہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بکروں کو خریدتے وقت کیا احتیاط برتنی چاہیے اس وقت ہمارے ساتھ فردین ہے یہ اور کس طریقے سے بکرے کو خریداری کریں کیسے بکرہ خریدیں کیا احتیاط رکھیں ہمارے پاس بکرے کو پالنے والے ایکسپرٹ ہیں عزیفہ صاحب عزیفہ بتائیں آپ جو بکرہ اگر خریدہ جائے کیونکہ بکرہ خریدنے میں بڑا گالمیل ہوتا ہے آج کل عجیب عجیب طریقے سے مطلب دات کا بھی کچھ حساب ہوتا ہے کہ جی اتنے دات کا بکرہ ہونا چاہیے اتنے دات کا بکرہ نہیں ہونا چاہیے کیا بکرہ خریدنے میں کیا احتیاط برتنی چاہیے بکرہ خریدنے میں آپ کو یہ احتیاط برتنی چاہیے کہ بکرہ اوپن نیچے سے سب جمع سے دیکھنے گا چھوٹ لگی بھی تو نہیں ہے کچھ تو نہیں ہوگا آج کل یہاں بہت جھول جال ہے آپ کو بکرہ لے گئے گا اور صبح بکری بن جائے گی ٹیپ لگا دیتے ہیں اور دوسری بات بکرے کے دانچ چیک کر کے لیں بازی بازی بار کیا ہوتا ہے کیا آپ کیا رہے ہیں بکرہ بکرہ خرید ہو تو بکری بن جائے گی بکرہ خریدیں گے آپ کیا کرتے ہیں اس کی اتھن ہوتا ہے اس کو ٹیپ سے چھپکا دیتے ہیں اوپر آپ سمجھیں گے بہم بکرہ لے کے آنے ہی چھے دیکھیں گے کچھ نہیں ہے اور صبح تک جب وہ ٹیپ ہٹے گا تو بکری بن جائے گی مطلب آگر بکرہ خرید ہیں تو دن میں ہی خرید بکرہ نہیں رات میں بھی خرید سکتا ہے ٹورچ وارچ سے بکرے کو آشکل تو موبائلوں میں ٹورچ ہے بکرے کو موبائل ٹورچ سے چیک کریں پورا آگے چلا پھرا کے اور اگر بکرے کان ٹھنڈ ہیں اور بکرے کی ناک آ رہی ہے تو بکرا سمجھی آپ آپ کا بکرہ بخار میں ہے اور اس کو دیکھ کے لیں اس کا سانس تو نہیں چلے کیونکہ آج کل نمونی کی بیماری بکرے میں بہت پھیلی ہوئی ہے بکرے کو فوراں نمونی آتا ہے بکرہ کچھ کھاتا پیتا ہے سست رہتا ہے تو ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ پہلے بکرہ خریدتے وقت بہت موٹا ہوتا ہے اور وہ ایک دم پتلا ہو ہو جاتا ہے یہ کیا وجہ ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں میں نے اکثر صوبہ میں دیکھا ہے وہ لوگ بکروں کو لے کے جاتے ہیں جامعیت کی راوٹیوں سے باہر کہیں کونے کچھونے میں وہاں جا کے وہ اس کو پکنی بکرے کو سپلیمنٹ دیتے ہیں کیا دیتے ہیں اس سے بکرے کا پیٹ پھول جاتا ہے اور بکرہ زیادہ تر آپ لیں تو رافٹیوں سے لیں اگر آپ بکرہ خرید رہے ہیں تو احتیاط یہ ساری احتیاط بھرتنی چاہیے جو بکرہ خریدہ جاتا ہے بکرے کو مطلب اچھا تن دروست بنانے کی ایک تو آپ جب بھی اپنے گھر بکرہ لے کے جائیں تو صرف آپ بکرہ یہ سے رات ملیا آپ بکرے کو رات کو نہ پانی پھلائیں نہ کچھ کھلائیں آپ کا بکرہ صحیح رہے گا آپ صبح اس کے آگے پانی رکھیں پھر پتے کھلائیں اور ایک تو دوسری بات آج کے لوگ کیا کرتے ہیں ان کو پتہ نہیں بکرے کو دانہ کھلا دیا اور بکرے کا دانہ کھانے کا ٹائم جو ہے وہ صرف دوپیر کا بکرے کو ہوتا ہے صبح ہم پتے کھاتا ہے اور دانہ کھلائیں کے بعد کبھی بگرے کو اپنے پانی پھلائیں دو گھنٹے تک کیا ہوتا ہے پانی کرانے سے بکرے کے پیٹ میں دانہ پھول جاتا ہے اس سے بکرے کو بدھزمی بھی جاتی دست بھی کرنے لگتا ہے موشن بھی کرنے لگتا ہے ڈا کون دانہ کیا ہوتا ہے دانہ میں جیسے چنا کھلا دیا یا توٹی چنے کی دا لگ ہے جو گھلائی غرمی ہے جو تھنڈ ہوتی دو گھنٹے تک پانی نہ پھلائیں دو یا تین گھنٹے تک پانی نہ دیں بکرے کو ان آج کھلا دیں اس کے ساتھ سے بہت سے کیا چاہتے ہیں کہ ہم بکرہ ایسا لائیں اور بکرہ ایسا لائیں اور بکرہ ایسا تک کرتے ہیں اسے تنظر اس کی بھر جائیں اور موٹا ہو جائے مگر ایسا کچھ نہیں ہے اپنے حساب سے بکرہ کھاتا ہے یہ دانہ صرف دوپیر کا ہی کھانا ہے بکرے کا بکرہ جیسے خریدنے تو آپ کو جامعیت پہ تنہا بڑا چھوک لگتا ہے بزار لگتا ہے ترہا ترہا کیا بکرہ آتا ہے راجستانی اجمیری الوری بروری نسل ایک سے خوبصورت بکرہ آتا ہے مگر بکرہ آپ خریدنے تو صرف راوٹیوں سے لیں باہر والے کوئی گارنٹی نہیں ہے بکرہ لینے کی آپ کو کیا دے دے کیا نہیں